بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اللہ کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلوک کرتے ہیں ہمیں شروع تو کچھ دن سے بلوک نہیں آ رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ بارش کا موسم ہے تو یہاں پہ تقریباً پانچ چھے دن لگا تار بارش ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم بیزی تھے کر میں کئی سے کیا سامان اٹھانا تھا کئی سے کیا سامان فور ایکزمپل ابھی بھی جیکھو بادل اوپر کھڑے ہوئے ہیں گلی اور سارا میدان جو خراب لگا پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے دیکھیں اس سائیڈ کو بھی ہر جگہ پانی ہے پانی میں بھی دکھا دیتا ہوں گے آپ کو وہ سامانے دیکھیں وہاں پہ ابھی کم ہے پھلے زیادہ تھا تو اس وجہ سے بلوک نہیں آ رہے تھے کہ کہ کئی جانا بھی نہیں ہوا تھا اور کام اتنے زیادہ تھے تو میں آپ کو چل کے اوپر چھتی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے وہ بھی پانی میں بہت تو یہ سفائی کرتے ہوں ہم جو تھک رہے تھے سٹرٹ ابھی سے ان لوگ سٹرٹ کرتے رہوں گا انشاءاللہ آتے رہیں گے تو آپ کے اوپر چل کے میں آپ کو چھت بھی دکھاتا ہوں اور دعا کرے کے بارش پر رکھ جائے یہ دیکھیں اوپر میں نے آپ کو اللہ دکھا دوں گا یہ دیکھیں چھت ہم نے اتا لیا وہاں سے بھی جو دکھتے ہیں اوپر سے پانی وجہ کی وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ نیچے بہت سا کچھرا ہو گیا ہے ابھی میں اوپر آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اور یہ ایک ہمارا صرف گر نہیں جبکہ نیو نیو گھر بھی بڑے بڑے گھر بنے ہوئے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی ایسے ہی گئے کیونکہ چھے پانچ دن لگا تار بارش بھی ہے تو رہر کی باتیں ہوگا ہی میں سے اور اس کی امینے امینے کیا مسٹیک تھی اور کیوں ٹپا گر ہے وہ بھی میں آپ کو اوپر چل کے بتا کروں دکھا تھا لائٹ بھی چل رہی ہے لائٹ بھی آ گئے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے اوپر چڑی ہوئی تھی تھیلی میرے خیال سے وہ بھی چڑی ہوگی نیچے ہوگی تو اس کے یہ کمرہ ایک اور یہ یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر جو ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم نے کیا گلتی کی تھی کہ اس کو سمٹ وغیرہ جو ہے ہم نے اس ٹپ کروایا تھا لیکن پھر نیو نہیں کروایا تھا جس کو جیسے یہ نیو کروایا تھا اس کو نہیں نہیں کروایا تھا ابھی دیکھو اس کی ایٹیں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس کے جو لکیریں یوں سے یہاں سے دیکھیں یہ ایسے ایسے کر کے یہاں سے جو ہے لیک کر رہا ہے اور یہ یہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پلسٹر کیا ہوا ہے نیو تو اس وجہ سے اور بارش بھی بعد نئی تو نہیں تقریباً چھے دن ہو گئے ہیں بارش چل رہی ہے لگا تار چل رہی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ سٹوپ پھل اگین جو ہے ہو رہی ہے بارش ابھی صرف یہ گھر بھی نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سامنے سامنے آلے یہ کھو یہ گھر یہ آپ کو دکھا ہے جو یہ گھر یہ ابھی بنائے جس پہ ایٹیں پڑی ہوئے یہ بھی جو ہے لیکیچ ہو رہا ہے وہ سامنے آرے ہیں ابھی بنے دونے یہ بھی لیکیچ ہو رہا ہیں اور وہ سامنے آلے تو یہ ہمارے مولے ساتھ تھے مولے میں تو انہوں کی بھی یہی شکایت ہے کہ یار ٹپک رہے ہیں اوپر سے پانی یہ سامنے ابھی بنے ہیں یہ ساری یہ دیکھوں اور تو اور آج پتہ نہیں کیا مسجد کو بھی یہ مسجد میں بھی لگتا ہے ڈروپس آ رہے ہیں اوپر سے چھت سے لیکن تین چار دن نہیں تھے وہاں اوپر اس کے ابھی وہاں بھی ڈروپس آنا شروع ہو گئے تو اتنی زیز بارش ہوئی ہے بار 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 ابھی بھی میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو بارش ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے کور کے اوپر دیکھیں آپ دیکھیں کتنی بارش ہو رہی ہے تو ابھی بارش ہو رہی ہے لگاتا ادھر سے آ رہی ہے سارا ادھر سے دو تقریبا پانچ چی دن ہو گئے بارش ہو رہی ہے تو میں بھی اتنا کہ کیا بتا ہوں میں آپ کو بیزی تھا کہ دھک گئے تھے ابھی یہ سامنے ادھر کرو کہ وہ سامنے ادھر کرو کیا کریں ابھی بھی دیکھیں آپ وہاں تاک سامنے پڑے ہوئی ہیں دیکھیں چھت پہ تھیلی یہ بھی ٹپک رہا تھا ادھر یہ کھڑے ہوئے ادھر بھی یہ بھی ٹپک رہا تھا ابھی وہ دیکھیں سامنے وہاں اٹھر ہوئے جگہ پہ وہ بھی پڑے ہوئے ایسے تو بارش کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے اللہ معاف کرے بس اللہ بہتر کرے گا تو میں نے جب ویدر دیکھا ہے تو ویدر میں یہ ہی آرہا ہے کہ فرائیڈے تک بارش ہوگی کل تک اس کے بعد نہیں ہوگی تو اللہ کرے آج ہی ختم ہو جائے بہت سے غریب لوگ گریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کا جو گاؤں پانی میں چلا گیا ہے سارا سارا گاؤں پانی میں چلا گیا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے تو ابھی وہ اپنے گھر چھوڑ کے روڑ کے سایٹ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں روڑ کے سایٹ پہ تو اللہ معاف کرے اللہ بہتر کرے ابھی انہوں کے گاؤں میں پانی آگیا ہے پانی زیادہ ہوگیا تھا تو ادھر چھوڑ دیا انہوں نے ادھر چھوڑ دیا پانی بس اللہ معاف کرے کبھی میرا جانا ہوا تو میں آپ کو آکھ دکھا دوں گا ابھی حلال دیکھیں یہاں پہ کتنا پانی کھڑا ہوئے سامنے دیکھیں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوئے اور نیچے یہ گھر ہے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو اس کا گھر بھی بڑھ گیا وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ادھر میدان پہ اوپر یہ میدان ہے تو اتنی دیس بارش ہوئی بس اللہ معاف کرے شروعات میں جب بارش ہو رہی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے تو ابھی لگتا ہے ایک قسم کا چھے دن پاند دن ہو گئے بارش کو لگتا چلتے جلتے تو اس وجہ سے بہت لوگ فریشان ہیں ابھی جو ہے لائٹ بھی ابھی تقریبا جیسے بارش بند دو رہی ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ تو لائٹ اوپن کر رہے جلتی میں جو جس کی چارج کرے پھر موبائل چارج کرے پھر ہو جا رہا ہے ابھی وہ دیکھیں سامنے میں دکھا دوں وہ سامنے دیکھو سمیٹ والا شکریہ سمیٹ والا گھر یہ جو ہے سمیٹ بارش ہونے کی وجہ سے یہ چھت ہوگی بارش بارش بیتنی پتلی ہو رہی ہے جس گھروں میں گستی جا رہی ایس بارش ہو رہی یہ سارا بڑا ہوا ہے سامنے دیکھیں آپ یہ بارش کا یہ اوپر آ رہا ہے سلو سلو اوپر آ رہا ہے بس اللہ ماف کرے خیر اب انشاءاللہ روز بلوگ آئیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہماری گاڑی بھی ہم ٹاؤن سے لے کے آئے تھے ٹاؤن پہ میمان آئے تھے دوسرے انہوں کے گھاؤں میں پانی آگیا تھا وہ بھی چھوڑ کے اپنے گھر ادھر آجے ٹاؤن پہ آگئے ادھر تو اس وجہ سے وہ ادھر ریش کر رہے ہیں کیا کرے تو بارش ہو جا کہ اتنا پانی آگیا کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں سمجھو سلاب آئے ہیں تو خیر ابھی یہ کیا بول رہا تھا ہمیں نوش لگ رہو مد کو رہنے لوں ہاں تو ابھی میں گھاڑی بھی کیا بولا تھا کہ مسجد میں گھاڑی کھڑی ہوئی ہے پھر بعد میں پھر پھر بعد میں میں آپ کو چل کے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دعا کریں آپ پھارش رکھ جائے ہر بندہ اپنے گھر چلا جائے خیر خیریت سے میں چار لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر روڈ کے سائیڈ پہ روڈ کے کنارے پہ تو ایک تو انڈیا سے بھی پانی چھوڑا ہوا تھا اوپر سے یہ پانی ہے تو اتنا زیادہ پانی ہو گیا ہے کہ لوگوں کی فسلیں بھی تباہ ہو گئی میرے کل دوست سے ملا تو پمپ ملا تو بول رہا تھا کہ ہم نے چالیس پنتالیس ہزار خرچ کیا اپنی زمین پہ اور اچانک بھارش آگے تقریبا کمر کے اوپر سے اتنا پانی ہے ہمارے بیچ وغیرہ تباہ ہو گئے سارے اور ہمارے بینس سامن لے کے نکل کے آئے تو ابھی وہ براتہ میں کل ابھی جاؤں گا اپنے ابو والوں کے ساتھ اس کو بیس وغیرہ کو نکال گا وہاں سے اور تو بیس پھز گئی اوپر انہوں کو چارہ بھی نہیں کھانے کے بس اللہ ماف کریں خیر تو انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ریکولر ہونے کی تو میں کوئیٹیا سے آیا تھا وہ بھی بلوگ نے نہیں دیا تھا کوئیٹیا سے آیا بس سیدھا یہاں پہ ایک دن ریسٹ کیا تھکے ہوئے تھے دن اس کے بعد بارشوں شروع ہو گئی تھی بس یہی بارشوں کے پیچھے لگی ہوئے تھے خیر اب موسیقی موسیقی موسیقی